لیکن اپنے بات کی شروعات میں کرنا چاہتا ہوں اسی سنسط کی ایک ہٹنا سے آج کے تیس ورس پہلے اپاڈھاکشن ہو دے اسی سنسط میں اس سمیے جو بھارت کے پردھان منطری ہوا کرتے تھے تو یہ راجیو گاندھی راجیو گاندھی جی نے اس سمیے بھارتی جنتا پارٹی کی لوگوں کی طرف اسارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم دو اور ہمارے دو کیونکہ اس سمیے سنسط میں بھارتی جنتا پارٹی کے کیول دو صدس تھے ہم دو کہنے کا تات پر ان کا تھا کیا دنیاٹل لہاری بات بے جی اور اڈوانی جی اور ہمارے دو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ سنسط میں بھارتی جنتا پارٹی کے دو صدس تھے لیکن آج تیس ورسوں کے بعد جب اس سنسط میں میں بولنے کے لئے کھڑا ہوا ہوں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ اس سمیہ سپشٹ بھومت ہمارے بھارتی جنتا پارٹی کے ساتھ تھا ہے اور جو لوگ ہمارے خلاف عویسواس پرفتاؤں لانا چاہتے ہیں پادیاکش مہدہ ایک بھی ایسی رائی نیٹک پارٹی نہیں ہے جو ہمارے سامنے بیٹھیں ان کے پاس بھی وہ سنکھیا بل نہیں ہے مسیدھے اپنے دمخم کے آدھار پر آج ماری پارٹی کہ بردھ عویسواس پرفتاؤں لانا سکیں اس لئے کئی رائی نیٹک پارٹیوں کو مل کر بھارتی جنتا پارٹی کے بردھ عویسواس پرفتاؤں لانا پڑا آج ایسے ہاں اور میں یہ ہمانتا ہوں کہ یہ کال شکر کا کرشمہ ہے کوئی بھی ہے کال شکر کے کرشمے کو سمجھنا چاہتا ہے کبھی کچھ بھی ہو سکتا ہے بیقت کے مند میں کبھی بھی اہنکار نہیں آنا چاہیے آج وہی بھارتی جنتا پارٹی جو اس سنسط کے دو سرسیوں کی رائی نیٹک پارٹی تھی آج پرائے اڈکانس راجیوں میں اس لئیس کے اڈکانس راجیوں میں جن سامانے کا وصفات حاصل کرتی چلی جا رہی ہے میں اڈکانس راجیوں کی بات میں لے کہی اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں چھوٹے چھوٹے اچھوٹے اچھوٹا کیرل جیسا راج جو یہ مانا جاتا تھا بھارتی جنتا پارٹی کو اس راجی کو بھید پانا اتھو کہیں پر پاؤں رکھنے کی بھی جگہ بنا پانا یہ سروتہ اسمبھو ہے اس کیرل میں بھی جب تھروانند پورم میں لوکل وارڈی کا چناؤ ہوا تو بھارتی جنتا پارٹی نے اس وہاں کی ایک تہائی سے ادھک بھارتی جنتا پارٹی کے سرسیوں کو اس لوکل وارڈی میں پہنچانے میں کامیابی حاصل کی تھی آج ہم بھی دیکھیں لدھاکھ اور کارگل جیسے چھوٹے چھوٹے افتانوں پر وہاں کی کاؤنسل میں بھی جس کی آج کے پچیس تیس ورس پہلے ہم یہ کلپنا بھی نہیں کر سکتے تھے کہ وہاں پر بھارتی جنتا پارٹی کے لوگوں کو بہمت ملے گا آج ان کاؤنسل میں بھی ہم نے ایک اپنا ویسیس افتان پرابت کیا ہے اور ترپورا یہاں پر سامنے بھارتی جنتا پارٹی اپنی پیٹ ترپورا میں بھی بنا پائے گی وہاں پر بھی دو تہائی بہمت ترپورا میں بھی ہم نے سرکار بنانے میں ادکش مہدیہ کامیابی حاصل کی ہے ادکش مہدیہ میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ عویسواس پرستاؤں لانے والے جو ہمارے مطر ہیں اتوہ جو ہماری راجنیٹک پارٹیاں ہیں سچ مچ جنتا کے عویسواس کے ان پرستاؤں کو پڑھ نہیں پا رہی ہیں سمجھ نہیں پا رہی ہیں اسی لئے ہماری پارٹی کے برد وہ عویسواس پرستاؤں لانے کی کوسس کر رہی ہیں پندرہ ورسوں کے بعد ادکش مہدیہ پندرہ ورسوں کے بعد کسی راجنیٹک پارٹی کے ورد سنسد میں عویسواس پرستاؤں لائے گیا ہے پندرہ ورس پہلے جب آدنی اٹلی ہاری باہی جی کی سرکار تھی اس سمجھ بھی کانگریس نے ان کے ورد عویسواس کا پرستاؤں لائے تھا لیکن بیچ میں دس ورسوں تک لگاتار کانگریس نے ترچ کی یو پی ایس سرکار تھی لیکن ہم لوگوں نے یہ کبھی نہیں کوشش کی کہ کانگریس نیترتو کی یو پی ایس سرکار کے خلاف ہم کو عویسواس پرستاؤں لانا چاہیے کیونکہ ہم اس حقیقت کو سمجھتے تھے کانگریس نیترتو کی سرکار کے پاس اسپشت بہومت ہے ان کے پاس سنکھیابل ہے سرکار یعنی چل رہی ہے تو سرکار چلنے دینا چاہیے سرکار کو جنتہ کا عویسواس پرابت ہے اسی لئے ہم لوگوں نے کبھی بھی ڈاکٹر منموہن سنگھ جی کے نیترتو کی سرکار کے خلاف اب اسطواس پرستاؤ لانے کی کبھی بھی کوشش ہم لوگوں نے نہیں کی ہمارا یہ ماننا ہے کہ لوگ تنتر میں بپکش کی بھی اہمیت ہوتی ہے بپکش کا سممان کیا جانا چاہیے اس کے بھاونہوں کی عزت کی جانی چاہیے اور اسی لئے جبکہ بہت سارے لوگوں کا یہ بشار تھا کساب اناوشک روپ سے ابھی ساس پرستاؤ لائے جا رہا ہے بپکش کے لوگ بھی جانتے ہیں یہ سرکار بہومت سے بھر کرنے میں کامیاب ہوگی ہمارا بسواث کا پرستاؤ گر جائے گا پھر بھی ہمارے پردھان منتری یہ نے ہم سب لوگوں نے ان کے ساتھ یہ بیٹھ کر فیصلہ کیا سوست لوگ کانترگ بیوستہ میں بپکش کی بھی اہمیت ہوتی ہے بپکش کی اگر اچھا ہے کہ اب اسواث پرستاؤ لائے جانا چاہیے تو ہمیں اب اسواث پرستاؤ کو سویکار کرنا چاہیے اور اب اسواث پرستاؤ پر چرچا کرنی چاہیے اس لئے اجھکش مہدیا اس سنسد میں اب اسواث پرستاؤ کو لے کر یہاں پر چرچا ہو رہی ہے یہاں تک ہماری سرکار کا پرشن ہے میں جانتا ہوں کہ ہمارے پرچپکش کے لوگ دن سے بھلے ہی سویکار کریں لیکن پرچکش روپ سے جن سامانے کے سامنے ہی ثقیقت کو سویکار نہیں کریں گے کہ دنیا کا ہر وقتی سچائی کو سویکار کرتا ہے کہ بیدک چار ساڑھے چار ورسوں سے لگاتار جو ہماری سرکار چلی ہے ہمارے پردھان منطری نے انتر راستری یہ جگت میں بھارت کی پرتشتہ کو بڑھانے میں کامیابی حاصل کی ہے بھارت کی پرتشتہ کو ایک اچھائی دلانے میں انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے اتنا ہی نہیں آج جو ہم سنسد میں یہاں پر کھڑے ہیں یعنی ہم پچھلے تیس ورسوں کے ارائی نیتک ایتحاس کے پنوں کو پڑھ کر دیکھیں دکشم ہو رہا یا تو تیس ورس پہلے کسی رائی نیتک پارٹی کو کسی بھارت کی سنسد میں اسپسٹ بہومت پرابت ہوا تھا یا اب چار ورس پہلے جا کر کسی رائی نیتک پارٹی کو کسی بھارت کی سنسد میں اسپسٹ بہومت پرابت ہوا ہے بیچ میں کسی بھی رائی نیتک پارٹی کو سنسد میں کبھی اسپسٹ بہومت پرابت نہیں ہوا لیکن یہ ابھی ایک ایتحاسی پکش ہے جس حقیقت کو ہم کو سبجھنا چاہیے کبھی بھی کسی گیر کانگریس رائی نیتک پارٹی کو بھارت کی سنسد میں آجار بھارت کے ایتحاس میں کبھی بھی بہمت پرابت نہیں ہوا اور پہلی بار آجار بھارت کے ایتحاس میں کسی گیر کانگریس رائی نیتک پارٹی کو اسپسٹ بہمت حاصل ہوا ہے تو بھارتی یہ جنتہ پارٹی کو حاصل ہوا ہے یا عویسواس پرستاول آنے والے میٹروں کو اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے کس نیترت کے خلاف آپ عویسواس پرستاول آ رہے ہیں جس نیتا کے اوپر سارے دیش کا عویسواس ہے جس نیتا جس دیش کے پردھان منتری کی جس دیش کے پردھان منتری کے اپیل پر جس دیش کے پردھان منتری کے اپیل پر گیویٹ اپ گیویٹ اپ یو جہاں کے انترگر دیش کے ہجاروں کرونوں لوگوں نے رسوئی گھر پر ہمارا یہ لپی جی گئے سلنڈر ہوتا ہے اُس پر پرابت ہونے والی سبسیدی کو چھوڑ دیا پوری طرح سے ہم اُس سے دیتا کے پردھان منتری سواس پرستاول کرنے کے لیے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں اتنا ہی نہیں جو یہاں پر سینئر سیڈجنس ہوتے ہیں سینئر سیڈجنس کو بھی جو ٹرین میں ایسی میں چلنے کی سویڑھا پرابت ہے تھی اُس میں سے لگ بھگ ہجاروں کی سنگھیں لاکھوں کی سنگھیا میں ایسے ہمارے سینئر سیڈجنس رہے جنہوں نے کی پردھان منتری کی اپیل پر اُنہوں نے ایسی کی یادترہ اُنہوں نے بلکل سے فور گو کر دیا اُس کا جہاں پر اتیاک کر دیا ایسے نیتہ جس کی اپیل جنس سامانے میں اتنی بڑی ہے اُس کے وردہ آج ہم آبی سواس پرستاو پر چرچہ کرنے کے لیے یہاں پر ایک اترکت ہوئے ہیں نوڈ بندی کی بات نوڈ بندی کی بات کی گئی اور یہ بتایا گیا دیکس بہوڑیا کہ نوڈ بندی کے قارن کتنا بڑا بھارت کی ارث ویوستہ میں کیا آس پیدا ہو گیا کتنی بڑی اراج اکتہ پیدا ہو گئی جنتہ کو اس کا خامی آج بھکتنا پڑا ہے لیکن میں یہ بتلانا چاہتا ہوں اور میں اس دیش کی جنتہ کو بڑھائی دینا چاہتا ہوں بھلے ہی تاتکالی کا طرف پر اس جنتہ کو کسٹ کے انہوں اٹھانا پڑا ہو لیکن نوڈ بندی کے بعد اس دیش کے سب سے بڑے راجی اُتر پردیش میں چنا ہوا تھا اُتر پردیش کی جنتہ نے تھوڑا بہت کسٹے دی اٹھانا پڑا تو اٹھایا نوڈ بندی کے فیصلے کے قارن لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کو اسپسٹ بہمت دے کر اُتر پردیش نے ہماری ترکار بنائی یعنی اس تنبند میں اپنا وشفاف رحان منتری کا جو یہ فیصلہ تھا اس کے پردی اُتر پردیش کی جنتہ نے بھی اُتر سمی وشفاف پر بیقت کیا ایسا اس کے بعد کئی راجیاں میں ہوا ہے اور اجتشن ہو دیا اجتشن ہو دیا اُس کے لانے والے لوگوں کم کم جنتہ کا وشفاف نہیں ہے پلیس 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 کو تر سپی자 یہ Africa کہ آپ تو آپ اس جاند کیا یہوں کہ احتران کی طافت ہے نہیں ہے ٹلی پلوس پہلے ٹلی اس لئے لیکن جو ٹلی 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 جا جو دیم پاستاؤ لائے گیا ہے اس کو لانے والے لوگوں پر جنتہ کا دیمائن ان پر اتقال رکھ ہم اور میں دیکھ رہا ہوں کہ کئی راجنیتک ڈلوں نے مل کر ہماری سرکار کے خلاف اوشواس پرتاو لانے کی یہ کوشش کی ہے لیکن میں جانتا ہوں جنہیں راجنیتک ڈلوں نے مل کر یا اوشواس پرتاو میرے اوپر یا ہماری سرکار کے اوپر لانے کی کوشش کی ہے ان کا بھی ایک دوسرے کے اوپر وشواس نہیں ہے اور میں تردو کاعری یہاں تک توال ہے جس گڑھوندھن کی چرچہ ہو رہی ہے بہت رائنیتک پارٹیوں کے گڑھوندھن کی جو چرچہ ہو رہی ہے میں اڈیکش مہدہ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں یا دی اس گڑھوندھن میں نیترتک کی چرچہ یا دی ہو جائے تو آپ یہ مان لیے کہ گئی بھائت پانی میں ایک ایسے حالات یہاں پہلا ہو جائیں گے سارا کا سارا گڑھوندھن یہ پوری طرف سے توٹ جائے گا اور میں مانتا ہوں یہ سب ہی یانتے ہیں جن لوگوں کے دوارہ عبیسواس پرستاؤ لائیا گیا ہے اڈیکش مہدہ اس کو لے کر بھی ہمارے مطروں کے منوے پوری طرح سے بھی بسواس نہیں ہے اور جانتے ہیں اس حقیقت کو کہ ان کے دوارہ لائیا گیا یہاں عبیسواس پرستاؤ اس صدن کا بسواس کسی بھی طورت میں حاصل نہیں کر سکتا اڈیکش مہدہ میں دوسرے بہت ہی امپارٹنٹ ایسو کی اور میں سنسط کا دھیانہ کرتی کرنا شاہوں گا کیونکہ میں نے دیکھا کیونکہ میں نے دیکھا کہ سنسط کے بڑے پرمکھ لوگوں نے بھی دیش کی عرض ویوستہ کو لے کر اپنی چندہ بیقت کی لیکن جو کچھ بھی ہے بلکل آئینے پر پوری طرح سے صاف اڈیکش مہدہ یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں دنیا کے ارتساستری ہی نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ دنیا کی انٹرلیسٹل ایجنسی بھی سچائی کو سنکار کر رہی ہیں اس سوائے ویسو میں فاسٹسٹ گروئنگ ایکنامی یہ کسی کنٹری کی ہے تو ہمارے اور آپ کے کنٹری یہ بھارت کی ہے تب ہی سنکار کر رہے ہیں اڈیکش مہدہ جی ڈی پی کی گروتھ ریٹ کا یہاں تک پرشن ہے یونائیٹیڈ یونائیٹیڈ نیشنز کی یونائیٹیڈ نیشنز کی ایک اینٹی نے کہا ہے اور آئی ایم ایف نے بھی کہا ہے کہ سچائی کو بھی سکار نہیں کیا جا سکتا کہ آج بھارت کی اپنامی جتنی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے یہ 2019 اور 2020 کے اس فائننسیل ایر میں جی ڈی پی کی گروتھ ریٹ 7.8 پرسن سے بھی اوپر جا سکتی ہے یہ دیش کی بڑی بڑی اپنامی اور ساتھ سیوں نے بھی کہا ہے اور انٹرنیشنل ایجنسیز نے بھی اس سچائی کو کہا ہے ہمارے کئی مختروں نے اس بات کو بھی کہا کہ ہمارا بھارت چار ورس پہلے دنیا کی ٹاپ ٹین ایکونامیز میں تھا نائنٹ نمبر تھا اس کا نوے اسٹھان پر وہ ہمارا یہ دیش کھڑا تھا اور تو بھوستہ کی سائز کے حساب لیکن آج یہ ہمارے لئے کم گوھروں کی بات نہیں ہے دیکش موریا کہ چار ورسوں کے اندر جو بھارت نوے اسٹھان پر تھا آج ویسو کی ارث ویسٹھاؤں میں وہ چھتے اسٹھان پر آ کر کھڑا ہو گیا ہمارے دیکش موریا کہ کیا اس کے لئے پرحان منتری اور اس سرکار کو بڑھائی نہیں دی جانی چاہیے اور آج جیتنا میں بھی جیان کا چھاتر ہوں میں بھی سائنس کا چھاتر ہوں اور ایکنامیز بھی یہ تھوڑی بہت جانتا ہوں اس آدھار پر میں یہ بات میں کہہ سکتا ہوں اس حقیقت کو بھی نکارہ نہیں جا سکتا ہے کہ 2030 آتے آتے جو ہمارا بھارت آج دنیا کی طاپ 5 5-6 ایکنامیز میں ہے 2030 آتے آتے دنیا کی طاپ 3 ایکنامیز میں آ کر کھڑا ہو جائے گا اگرکش موریا انویسٹرز کا جہاں تک سوال ہے بہت سارے ایسے میجر ری فارمز ہماری راج نیٹک پارٹی نے کیے ہیں اسٹریکشن ری فارمز اور پروسیزرز ری فارمز بھی ہماری سرکار نے کیے ہیں جس کی پریڈام شروع میں کہہ سکتا ہوں کہ آج ویسو کے انویسٹرز کے لیے سب سے بڑا موسٹ ایٹریکٹیو ڈیسٹینیشن ایسی کوئی دیس بنا ہے دنیا میں تو ہمارا اور آپ کا دیس کے بھارت بنا ہے ایسے حالات بنے ہیں آج ہمارے سامنے جو بھی ہمارے کانگریس کے مطر بیٹھیں لمدے سمیت تک آپ لوگوں نے سرکار چلائی ہے میں آپ کی سرکار کی اوپر کوئی ٹی پاک ٹی کا ٹی پڑی نہیں کرنا چاہتا لیکن اگہشم ہو دیا اس سچائی کو تو سیکار کرنا پڑے گا آنکڑے بولتے آنکڑوں کو دیکھ کر حقیقت سمجھی جاتا کیا یہ سچ نہیں دس ورسوں تک پیچھلی آپ کی لگاتار سرکار چلی ہے جی ڈی پی گروتھ ریٹ سے برابر ریٹ آف انفلیشن ہائی ہوا کرتا آج کیا ہو گئے ہیں آج وہ سارے انڈکیٹرز بدل گئے ہیں آج جی ڈی پی کی گروتھ ریٹ اوپر ہے اور ریٹ آف انفلیشن اس سے کم ہے اور کبھی کبھی تو ایسے ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ جی ڈی پی کی گروتھ ریٹ کی ریٹ آف انفلیشن ہاف ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں اور میں کہہ سکتا ہوں بہت سارے ایکنامیک انڈکیٹرز جن ایکنامیک انڈکیٹرز کے آدھار پر دیش کی ارث ویوستہ کے سمبند میں انمان لگایا جا سکتا ہے وہ سارے ایکنامیک انڈکیٹرز اس سمیں پوری طرح سے ہمارے نیانسرن میں ہیں یہ میں بشواس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اور دھاری دنیا کے لیے اس سمیں کوئی بھی کنٹری ایک برائیٹ اسپارٹ کے روپ میں ہے انویسٹرز کے لیے تو بھارت ہے یہ بات بھی میں جکش مہرے ابھی سوپسوات کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں یہاں تک فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا پرسٹ ہے مطر سارے میں جانتا ہوں ہمارے ایک نوجوان مطر آسم سے جو یہاں پر بیٹھیں گوڑا گوڑی اور میں جانتا ہوں کہ آپ دھیان کرتے ہیں یہ ایکنومکس کے بارے میں بھی اچھی طرح جانتے ہیں آج تک فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا یہاں تک سوال ہے وہ ہنڈرڈ ففٹی بلین ڈالر اس سمیں ہمارے دیش میں ہنڈرڈ ففٹی بلین ڈالر یہ کوئی چھوڑیے اگر میں چرچہ کروں گا تو بات بہت آگے تک جائے گی اب دکش مہوریا دو تین باتیں اور ارس ویہستہ کے درشنی سے میں یہاں پر چرچہ کرنا چاہتا ہوں جہاں تک مینفکچرنگ یونٹس کا سوال ہے موبائل فیکٹریز یہ چار ورس پہلے بامسکل دو تین اس دیش میں ہوا کرتے ہیں دو تین بھی نہیں دو اور دکش مہوریا آج یہ حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ ہمارے دیش میں چار ورس کے اندر ہی ایک سو بیس سے ادھک جو ہے موبائل فیکٹری یہاں ہمارے دیش میں گھام کر رہے ہیں اور اور ایک دیش کی سب سے بڑی موبائل فیکٹری سینسن فیکٹری آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج 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 سب نے لیا لیکن آپ نے دیکھا کہ وہاں کے پرائیم مینسٹر کو بلا کر اس کی کیپسٹی کو انہانس کرانے کا کام نہیں لیکن سرکار نے کیا ہے تو ہماری سرکار نے کیا ہے یہ تچہائی کو بھی سرکار نہیں کیا جا سکتا ای آپ ڈوئین بیجنس کے معاملے میں انیورسٹر کے لیے بھارت اٹریکٹف ڈسٹنیشن کیوں بنا ہے کیونکہ ای آپ ڈوئین بیجنس کے معاملے میں بھی ہم تیجی کے ساتھ جو ہے آگے بڑھ رہے ہیں اسی طریقے سے جس طریقے سے انفرائیسٹر سیکٹر میں تھاندھلی ہو رہی تھی اور بھی اس طریقے سے ریال اسٹیٹ پہ ریال اسٹیٹ کو بھی پوری طرح سے کنٹرول کرنے کے لیے ریال اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی یہ بھی ہم لوگوں نے بنائی ہے اتنا ہی نہیں اتنا ہی نہیں جو بھاگوڑے بڑی چرجہ ہوتی تھی پہلے بھی یہاں کا دھم لوٹ کر لوگ باہت چلے جاتے تھے عدیقش مہدیہ فیجٹیب اکرامی کا فینڈرز جو ہوتے تھے ان کے اوپر بھی پروہاوی کاروائی کرنے کا بل پہلی بار یعنی کسی سرکار نے پاس کرانے کی کوشش کی ہے تو ہماری سرکار نے کی ہے ابھی کلی پاس ہوا ہے یہاں پر لوگ سباہ میں میں یاد دلانا چاہتا ہوں عدیقش مہدیہ کہ ہمارے اس سمائے کے پردھان منطری تیس ورث پہلے کے سورگی راجو باندھی جی کہا کرتے تھے کہ جب ہم سو پیسہ بھیجتے ہیں دکاس کے لیے تو دھراتل پر پہنچتے پہنچتے سولہ پیسہ رہ جاتا ہے سولہ کہا تھا بعد میں پندرہ ہوا تھا پہلے سولہ کہا تھا سولہ پیسہ پہنچتا ہے لیکن آج ہماری سرکار نے ڈائریکٹ بنفیٹ ٹرانسفر کے مادہم سے جینے لوگوں تک جو سبسیڈی جیتنی پہنچنی چاہیے پوری کی پوری وہ سبسیڈی لوگوں تک پہنچے اس لئے ڈائریکٹ بنفیٹ ٹرانسفر اسکیم کا جو سہارا لیا ہے اس کا بھی پورا کا پورا لاب مل رہا ہے اتنا ہی نہیں بھارت کی پرچشتہ کی بات پہلے کہی ہے میں جانتا ہوں کچھ لوگوں کو یہ لگا ہوگا کہ بھارت کی پرچشتہ انتر راستی جگت میں بڑھ گئی ہے کیسے بھائی ہداوہ کر رہا ہوں تچھت ہو میں نے کئی دیئے ہیں لیکن ایک پتہ اور دینا چاہتا ہوں مسائل ٹیکنولوجی کنٹول ریزم کی میں بات یہاں پر کرنا چاہتا ہوں اب دیکھ سمہ ہو دیا چین جو اتنی بڑی عرقے بیوستہ ہے ویسٹو کی اتنی بڑی عرقے بیوستہ ہے چین بھی مسائل ٹیکنولوجی کنٹول ریزم کا ممبر نہیں ہے بلکہ چار ورسوں کے اندر اس مسائل ٹیکنٹولوجی کنٹول ریزم کے ممبر سے پانے میں یعنی کسی دیش نے کامیابی حاصل کی ہے تو دیکھ سمہ ہو دیا ہمارے عرق کے دیش بھارت میں بہت کامیابی حاصل کی ہے اس نے بھارت کی طرحنا کی جانی چاہیے لیکن 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 میں بتا ہوں بپکس کے مطر ہمارے اس سمہیں کچھ سنسے کی استطیق سنسے سسپیشن ڈاؤٹ ہے گڑبندن کو لے کر بھی سنسے بنا ہوا ہے ایک یعنی گڑبندن ہو گیا تو آگے چلے گا کی نہیں چلے گا اس کو بھی لے کر سنسے بنا ہوا ہے اس کا نیتا کون ہوگا اس کو بھی لے کر سنسے بنا ہوا ہے اور نیتیوں کو لے کر سنسے بنا ہوا ہے لیکن کبھی کبھی وہ کمپرمائز کر لیتے ہیں سمجھوتا کر لیتے ہیں اپنے من کو آ رہا ہوں 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 کبھی 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 کب موسیقی موسیقی ملک نہیں ہے پھر ایک سکتا ہے اسے دیکھیں یقینی تکیر ملک ہے ملک ہے ملک ہے ملک ہے ملک ہے نرسی ونجی پہلے کھوٹا مجھے سے مجھے سے کبھی نہیں کبھی تو اچھا جاتا ہے جنہاں چھوٹاھا گیا کہ آپ شکریہ سے مجھ سے چھوٹا ہمارے میں یہ سر ہے میں یہ چرچہ کر رہا تھا کہ تمہیں گھڑ بندھن کو لے کر بھی سنسے ہے نیتا کو لے کر بھی سنسے ہے نیتیوں کو لے کر بھی سنسے ہے اور نیتاؤں میں کیسا سنسے ہیں میں اس کی میں چرچہ یہاں کرنا چاہتا ہوں نیتاؤں میں کس پرکار کا سنسے ہے کس پرکار کا ایک اپنے اندر وشواس ہے کہ یہی پر سنسے کے اندر ہی انہوں نے چپ کو آندولنگ پرارم کر دیا اور کوئی آکا بھی سی کبھی کبھی but actually it was not proper کہ یہ ہاؤس میں ایسا ہوتا نہیں ہے ہاؤس کے ڈیکوریرز میں نہیں ہے اور آفٹر آل پد کی بھی ایک گریبا کہ اس سمیں مجھے بھی اچھا نہیں گلتا پرائی مینیسٹر گورو بیٹھو بیٹا بہت کچھ سمجھنا ہے زندگی میں ہاں ہاں نہیں نہیں ایک پتکی کی گریبا ہوتی ہے چلو کیکے نو 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 مجھے پوچھو تو چیئر کو بھی اچھا نہیں لگا جو بھی کچھ ہوا ایسا ہوتا نہیں ہے ہاؤس میں کچھ ایسا ہوتا نہیں ہے نہیں ہونا نہیں چاہیے سبھی لوگ اس کو دھیان میں رکھیں ہاؤس کا ایک ڈیکوریرز میں وہ پرائی مینیسٹر ہے at that time he is پرائی مینیسٹر he is sitting in the پرائی مینیسٹر seat تو پرائی مینیسٹر کے seat پہ بیٹھتے ہوئے ایک اپنا ڈیکوریرم تو ہوتا ہے کچھ اور ہمارا بھی ڈیکوریرم ہوتا ہے سانسط سدسے کا بھی اپنا بیوار کا ڈیکوریرم ہوتا ہے please جو بھی ہے ڈیکوریرم آپ کو پالم کرنا ہے مجھے اکیلے کو نہیں I am sorry بیٹھئیے کھڑ گے جی آپ بھی جیون میں کبھی ایسا نہیں کروگے کیوں آپ کا یہ بیڈا گے ہوئی اس ہے بیٹھئیے نہیں ایسا نہیں پرائی مینیسٹر جب seat پہ میں نہیں مانتی آپ کو اچھا لگا ہوگا آپ کو اچھا لگا ہوگا I am sorry کھڑ گے جی کھڑ گے جی آپ نے پورا انسیڈنس نہیں دیکھا بات وہ نہیں ہے پورا انسیڈنس لیکن بھاچان کے بعد جس طریقے سے آنا اور پرائی مینیسٹر پرائی مینیسٹر اپنی seat پہ بیٹھے ہے that time وہ پت کی بات ہے وہ نریندر موڈی نہیں ہے he is prime minister اور ایک بات ایسی ہے واپس یہاں آکے آکھ چمکانا all that behavior is got that behavior I'm sorry میں آپ سب کے لیے بتا رہی ہوں کہ یہ سمجھ لو کہ صدن کی گریمہ ہمیں ہی رکھنا ہے کوئی باہر کا آکے آپ کی صدن کی گریمہ نہیں رکھے گا کوئی باہر کا آکے آپ کے یہاں کے پت کی گریمہ چاہے وہ جس پت پہ جو ویکتی بیٹھا ہے اس کی گریمہ باہر سے آکے نہیں ہمیں اپنا رکھنا ہے اور ہمیں اپنی گریمہ بھی رکھنا ہے as a parliament member also yes آپ سب خالی چللانے سے ایک دوسرے پر چلاؤ مات کبھی اپنے سے بھی گلتی ہو سکتی ہے گمبیرتا سے باتوں کو لیا کرو میں نے اتنا کہا مگر جس اور بعد میں آکھے جس طریقے سے پھر بہشن شروع کیا دیکھو ایسا نہیں ہوتا کھڑگی جی آپ پلیز میرے کوئی دشمن نہیں راہول جی ایک من راہول جی میرے دشمن نہیں وہ مجھے لگتے بیٹے جیسے ہی ہے اور لگتا ہے کہ ان کو بہت گنجند گی چیئر پہ بہت ہوتا ایم سوری پلیز اور اس لیے میں بول رہی ہوں میں وہ ویپکش ہے اس لیے نہیں بول رہی ہوں ایک دیکو روم ہاؤس کا بھی ہوتا میرے بھی سمجھ نہیں آیا یہ کیا ہو رہا ہے اس سمجھ اور اس لیے اس سمجھ پھر بھی چوب مینے کہ یہ کیا ناٹک ہو رہا ہے نہیں سمجھ رہے پھر میں نے کہا بھی کہ یہ دھان میرے اور اس لیے میرا وہ کہنا ہے آپ کچھ مت بولو کہ بھاونا ہے اور سب کو اس بھاونا کا عدر کرنا ہے یہ سراج دات سنگھ پلیز اب یہ اور وہ مت کرو اب آپ ویسے جاؤ نارید بھاونا سمجھو باتوں کو عدیقش مہدی بہت 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 شکریہ مہدی سنگھ سنگھ نکل لے کے بار ہم اور خدگی بھی آپ میں ملنے والے ہیں میں اس خلاف نہیں ہو رہا دیکھ دیکھ ام جان چرچہ کر رہا ہوں کہ ہمارے دھرم ساستروں میں کہا گیا ہے دھرم ساستروں میں کہا گیا ہے سنسی آتما بینشایتی یعنی جو آتما سنسی میں بیقتی ہوتا ہے جس کے اندر ویسواس نہیں ہوتا اب ویسواس ہوتا ہے اس کی آتما نست ہو جاتی ہے ایسا ہمارے یہاں کہا گیا ہے اور ہمارے یہاں یہ بھی کہا گیا ہے دھرم ساستروں میں یہ بات چھن بھر کے لیے لوگوں کو دارسنک لگ سکتی ہے لیکن دھرم ساستر کی حقیقت ہے اس لئے اپڈیکشن اوہدے میں یہاں پر رکھنا چاہتا ہوں ہمارے حق کہا گیا ہے کہ جب آتما سنسائے کے ساتھ گھر جاتی ہے تب منصر کے اندر اہنکار پیدا ہوتا ہے اور ایسا ہی کچھ مجھے دیکھنے کو ملا ہے کچھ مطروں کے اندر جو ہمارے پرتپکش کے ہیں کہ کیسے کسی ویقتی اتما دل اتوا کی سنگٹن میں اہنکار پیدا ہو جاتا ہے جیسے ایک راجنیٹی پارٹی کانگریس کے ہی ایک ہمارے عبنی مطر نے یہ کہا کہ لوگ تنسر یعنی بھارت میں ہے تو وہ کانگریس کے قارن لوگ تنسر ہے بھارت میں لوگ تنسر رہتا ہی نہیں یعنی کانگریس نہ شاہتی تو میں ادھیاک سمودیا کچھ موش میں تو میں یہ کہنا شاہتا ہوں یہ ہی سٹیٹمنٹ دینے کے پہلے انہیں کم سکم بھارت کے اتحاس کو پڑ لینا شاہیے تھا اور جنہوں نے کہا تھا جنہوں نے کہا تھا وہ ہمارے کرناٹک کے رہنے والے ہی ہیں انہوں نے ہی جے کانگریس کے نیتا انہوں نے یہ بات کہی لیکن میں ان سے ایک انروت کرنا چاہتا ہوں بڑی وینہ بردہ پروبک کہ آپ نے بھلے ہی بھارت کا اتحاس نہ پڑا ہو لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کرناٹک میں بھاگوان باسونہ کہ انوہو منڈب کہ آپ کو زانکاری ہوگی بارہویں ستابدی میں وہ انوہو منڈب تھا جو برٹین کے میگنا کارٹا سے بھی جو پرانا مانا جاتا ہے میگنا کارٹا سے بھی برٹین کے میگنا کارٹا سے بھی وہ پرانا مانا جاتا ہے یہ انوہو منڈب انوہو منڈب پر کیا ہوتا تھا چرشہ ہوتی تھی جس بات پر صحمنت ہی بنتی تھی اسی آدھار پر پورا سماج آگے بڑھتا تھا اس پرکار کی بیوستہ یہ اتحاس سب پڑھتی نہیں نا اس لئے ہم لوگ سبہ ٹی وی پہ وہ سرات صحیتہ کر کے لا رہے ہیں کہ بھارت میں کس کس پرکار سے راجعہ دیتے ہیں چول سامراج یہاں پر یہاں پر میں یہاں پر چول سامراج کی بھی چرشہ کرنا سے آتا ہوں چونکہ آپ کی اتحاس کی جانکار ہیں چول سامراج کی کیپٹل تنجاور ہے جو یہ تملار کی تنجاور ہے اور اس چول سامراج میں بھی اس سمیں بھی وہاں پر چھوٹی چھوٹی کمیٹیز کے الیکسنس ہوتے تھے گرام سبھاؤں کے الیکسنس ہوتے تھے ماتدان کے دوارہ ہوتے تھے گرام واسی ہی اپنے پبلک ریپریزنٹیٹیوز کو چھننے کا کام کرتے تھے یعنی اس سمیں بھی لوکتانترک پرمپرہ تھی اور ویسے بیسالی بیس وقع سب تو سب ہمارے بھارت کے پورور آشت پڑی پڑو مخرگی جب راستی سوام شکسنگھ کے مخیالے گئے تھے تو انہوں نے بھی یہ کہا تھا سکس ہنڈڈڈ بی سی سے انہوں نے چرشہ پرارمکی تھی اور یہ کہا تھا کہ ویس وقع پراشینتم یلی کوئی راست ہے تو اس راست کا نام بھارت ہے یا بھارت کے پراشت پتی پڑو مخرجی جنہیں کہی تھی اور اس سمیں بھی سکس ہنڈڈڈ بی سی میں بھی بیسالی کا جو گرراج یہ تھا جو سب سے پراشینتم گرراج مانا جاتا ہے وہاں پر کس پرکار سے چناؤ ہوتے تھے ہمارے بہت مطروں کو ہوگی اتنا ہی نہیں بھارت کے کاجوہ بھی لکھیتی تحاص ہے اس لکھیتی تحاص پر دیکھیں تو راجونس سے ہٹ کر پرائہ راجونس کے لوگ ہی راجہ بنا کرتے تھے لیکن راجونس سے ہٹ کر پہلی بار یدی کوئی راجہ بنا ہے تو اس راجہ کا نام ہے چندرگت مہوری چندرگت مہوری وہ ایک تادھارن پریوار کے تھے وہاں کسی بہت اونچی جات کے بھیکتی نہیں تھے لیکن وہاں راجونس کے تھے افغانستان سے لے کر برما تک کا ایک بہت بڑا لنبا چوڑا ان کا سام راجہ اور ادھیاکشن ہو رہا اور چندرگت پہ راجہ نے جو ستہ پرابت کی تھی ایک ویدک برامہ چانک کے مارک درسل میں ہی انہوں نے ستہ پرابت کی تھی لیکن جو ان کا راجہ بھی سے ایک ہوا تھا وہ جین پر دھکچے ہوا تھا اور اپنے جیون کے انتین چھڑوں میں راج پاٹ کو چھوڑ کر جا کر وہ کرناٹک کے ہی سرونگیل بولا میں چلے گئے اور وہاں پر وہ سنجاسی بن گئے اور اس کی چرچہ اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ ہمارے کھڑگے جی یہاں پر ویٹے ہیں پنڈیس زواہر نے انڈیا میں بھی اس بات کو لکھا ہے کہ کس پرکار سے سیکلوریزم بھارت کے عطیق میں بھی جو ہے بھارت میں رہا ہے اس کا اُلے ایک دسکوری آف انڈیا میں پنڈیس زواہر نے بھی کیا ہے افلے میں یہاں پر اس کی چرچہ کر رہا ہوں اب چندرگپت مورے گاؤں میں بھیڑ بکری چلانے والے ایک ایشے ویقتی تھے اور ہمارے ہاں بہت ایک پرانی یعنی بھارت کی ساری بیوستاؤں میں ہی لوک تنٹر یہ رچہ بسا ہوا تھا اسی لئے چندرگپت مورے جو سادھارن گاؤں کا ویقتی بھیڑ بکری چلانے والا ویقتی دیس کا راجہ بن گیا اور میں بتا ہوں یہی کارن ہے اس دیس کا چائے بیچنے والا ویقتی آج بھارت کا پردھان منتری بن گیا یہاں یڈی ہوا ہے تو بھارت کی اتی پراشین سوستھ لوگ تامترک بیوستہ کے کارن ہوا ہے جو بھارت کے لوگوں کی رگ رگ میں جو رچہ اور بسا ہے اس کے کارن ہوا ہے لوگ تن اور لوگ تن ترکار سب سے پہلے یعنی گلہ کبھی یعنی گھوٹا گیا ہے اتیقش بہو دیا تو آج کے تیرالیس سال پہلے سن انڈی سو پچھتر میں آباد کال لگا کر ہی لوگ تن ترکار تو باتیں تو بہت ساری حد اتیقش بہو دیا بہت چلچہ نہیں کروں گا لیکن میں چونکہ گرہ منترالے کی بھی ذمہ داری ہے بہت زیادہ اس پر نہیں بولوں گا لیکن ہاں یہ کہتے ہوئے مجھے سنتوز ہو رہا ہے اور میں اس کی ابھیوکتی بھی یہاں پر کرنا چاہتا ہوں چاہے نارچیسٹ ہو وہاں کی سرکشہ کی سرک میں بہتر صدھار ہوا ہے ہمارے پرچپکش میں بیٹھے ہوئے مطر بھی اس سچائی کو سکار کریں گے نارچیسٹ کے رہنے والے سچائی کو سکار کریں گے انسرجنسی پہلے کے پہلے کے کمپریجن میں انسرجنسی میں ایٹی فائی پرسنٹ کی گرابٹ آئی ہے نقسالیجن کا یہاں تک سوال ہے پہلے سیکیوٹی فورسز کی کھلنگز زیادہ ہوتی تھیں سیکیوٹی یا نقسالیجن میں کہتے ہیں ان کی کلنگز جو ہے بہت کم ہوتی تھی لیکن آج سب کچھ ریبرس ہو چکا ہے اور آپ آپ آسوست رہیے ناغ فریمورک جو ایگرمنٹ ہوا ہے ناغ ایسو کو لے ناغ ایسو کو لے فریمورک ایگرمنٹ ہوا ہے وہ فریمورک ایگرمنٹ بشت روح سے میشور ہوگا میں آپ سب سے بڑی بات سب سے بڑی بات تردکش ہو رہا کہ کوئی بھی چار ورسوں کے اندر کوئی بڑی آتنک واد کی گھٹنا اس دیش میں اور میں پرسنسا کرنا چاہتا ہوں اور میں یہاں بھی صدم کو بتلانا چاہتا ہوں عدیقشم ہو ریا ہم لوگوں نے اپنے سینہ اور سرکشہ کے اور پولیس کے جوانوں کو ہاتھ بانت کر نہیں رکھا ہے اسی لئے سرکشہ کے مورچے پر اس پرکار کی کامیابی آج ہم کو حاصل ہو رہی ہے ہاں ماب لینچنگ کی چرچہ کل بھی یہ بھی سے آیا اور آج ایک ورس نیتا میں بولتے ہوئے بھی ماب لینچنگ کی چرچہ کی ایک دو اور ہمارے مطروں نے اس سنسد میں بولتے ہوئے ماب لینچنگ کی چرچہ کی ہے کل اس سمن میں میں بول چکا ہوں میں نے کہا ہے یہ گھٹنا نہیں ہونی چاہیے اور اس پر پوری طرح سے قڑائی سے اس کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے یہ بھی میں نے کہا ہے کہ اندر سرکار کے جس بھی صحیح کی ضرورت ہوگی اس ماب لینچنگ کو روکنے کے لیے پورا صحیح ہم صحیح کرائیں گے یہ بھی میں بسواہ دلانا چاہتا ہوں اور راجی سرکاروں کو بھی میں کہنا چاہتا ہوں ماب لینچنگ کو روکنے کے لیے کٹھور سے کٹھور یا الگ سے قانون بنانے کی ضرورت ہے کہ قانون بنایا جائے اور ماب لینچنگ کو روکا جانا چاہیے لیکن ماب لینچنگ کی ماب لینچنگ پر بولنے والوں سے میں کہنا چاہتا ہوں ماب لینچنگ کی ستنتر بھارت کے اتحاف میں سب سے بڑی گھٹنا آجی کبھی ہوئی ہے تو 1984 میں ہوئی ہے اور ابجیکشن ہو دیا ابجیکشن ہو دیا یہ کہا جا اس دیس کے نیتا کے دوارا یہ کہا جا کہ یہ برکش گرتا ہے تو دھرتی ہلتی ہے آج اوہ لوگ ماب لینچنگ کو لے کر ہم لوگوں کو پارٹ پڑھا رہے ہیں ماب لینچنگ کو کیسے روکا جائے ہیں آج بھی سکھ سمدائی کے پریواروں کی کیا حالت ہے وہ میں دیکھتا ہوں مجھ سے جب لوگ یہاں پر ملتے ہیں اور میں یہ بھی ان کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہم انہیں پوری طرف سے جسٹس دلا کے ہی دم رہیں گے یہ سائٹی بنائی ہے یہ سائٹی اپنا کام کر رہی ہے اور سکھ سمدائی کو ہم جسٹس ان ساتھ دلا کر رہیں گے یہ بھی میں بسواد دلانا چاہتا ہوں اور عدیقش موریہ ایک دو کبھی کبھی بولتے سمدائی اناب سناب کی باتیں ایسے بھی ہمارے کچھ نیتا ہیں کچھ سانسد ہیں جو کبھی ہندو تالیوان کی بات بولتے ہیں کبھی ہندو پاکستان کی بات بولتے ہیں عدیقش موریہ وہ بھارت کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں بھارت کو کیا بنانا چاہتے ہیں میں ان سے کہنا چاہتا ہوں ان کی دورے حکومت میں ان کی دورے حکومت میں دھٹھی مورے کیا ہوا ہے کیرل کے ایک ادھیا پر جو سبتہ تریام ہاتھ بڈیالے کے بچوں کے سامنے کات لیا گیا تب کیا تالیوان انہیں یاد نہیں آیا اتنا ہی نہیں کسبیر میں شایق نوکس سائنگوں کی حتیہ پر جب جست منایا جاتا ہے تب انہیں تالیوان کی یاد نہیں آتی اور یہاں پر یہاں پر ہندو تالیوان کی بات کی جا رہی ہے سنسط پر حملہ کرنے والوں کے پرتیجوں سہانگوت وقت کرے اس سمیں تالیوان کی یاد نہیں آئی کیا کرنا چاہتے ہیں آپ بھارت میں ہندو تالیوان کی آپ بات کر رہے ہیں میں اپنے دفعش کے مطروں کو کہنا چاہتا ہوں کہ بھارت کی پرمپرا کو سمجھئے نہ ہو تو بھارت کے عقید کے پنوں کو پلک کر دیکھئے بھارت کا کیسا آئے کی حاصل ہے بھارت کی کیسی پرمپرا ہے رامڑ رامڑ جسے ہمارے ہاں شیطان مانا گیا ہے لیکن جب وہ مرتی سیعہ پر تھا تو مریادہ پورچتن بھگوان رام نے اپنے چھوٹے بھائی لکشمن کو کہا جاؤ اور رامڑ کے پاؤں کے تلے بیٹھ کر پاؤں کے پاس بیٹھ کر ان سے سکشہ پر پرابت کرو گیان پرابت کرو ان کا بھی سممان کرنے کی پرمپرا یہ بھارت میں رہی ہے ایسی پرمپرا رہی ہے مہا بھارت کا یدھ ہوا مہا بھارت کا یدھ ہوا قوروں کا ناس کیا پانڈوں نے لیکن جن قوروں کا ناس پانڈوں نے کیا ان قوروں کا سرادھ کرم کرنے کا کام بھی پانڈوں نے ہی کیا یہاں ہمارے حاصلان چیلتا تھی اتنا ہی نہیں محمد گوری محمد گوری کو کئی بار پرخوی راج چوہان نے پراجد کیا کئی بار پرخوی راج چوہان نے پراجد کیا لیکن انہیں پچیس بار محمد گوری کو معاف کرنے کا بھی کام انہوں نے کیا اور تو اور میں چھترپتی مہارا شیوہ جی کی محیاب کرنا چاہتا ہوں کلیان کے کلے پر کبجہ کرنے کے بعد اور کلیان کی کلیان کے کلے دار کی بہو گوہربانوں کو سب سممان واپس کرنے کا کام یہ نہیں کسی نے کیا تو چھترپتی مہارا شیوہ جی نے کیا یہ ہے ایک بھارت کی پرمپرہ اور میں سمجھنا چاہتا ہوں اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے اور یہ بھارت یا ہندو ہو مسلمان ہو عیسائی ہو سب ہی مل جل کر ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بھائی کی طرح رہتے بھارت میں ایسے حالات مت پیدا کرو پاکستان یہ جہنیت ہے پاکستان یہ دیس نہیں یہ جہنیت ہے اور میں یاد دلانا چاہتا ہوں وہ دکشم ہو دیا انیس سو سولہ لکھنو جو ہمارا پارلیمنٹی کانٹی چونسی ہے جہاں سے میں جیت کر آتا ہوں وہیں پر انیس سو سولہ میں کانگریس کا آدھیویشن ہوا تھا اور اسی سے میں مسلم لیگ نے پر تھک نرواشن شتر کا پرستاؤ رکھا تھا وہی سے پاکستان کی جہنی اپنے کام کرنا پرارمہ کر دیا اور سنتالیس آتے آتے بھارت ماتا کے دو ٹکڑے ہو گئے بھارت بن گیا اور یہ پاکستان بن گیا کیا ہم چاہتے ہیں وہ پاکستان روپی جہنیت آج بھی وہ بھارت میں جندہ رہے کیا ہم ایسی جہنیت کو بھارت میں بنا کر رکھنا چاہتے ہیں ہم ایسا ہندو تالیبان ہندو پاکستان کی بات کرتے ہیں کہ جس پاکستان میں آج علپ سنکھت نیرمتر جو ہے کم ہوتا جا رہا ہے استماعت ہوتا جا رہا ہے اور جس ہندوستان میں علپ سنکھت پوری طرح سے صحیح سلامت ہے اور فل پھول رہا ہے ہم ایک ایسا ہندوستان چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان چاہتے ہیں کہاں لے جانا چاہتے ہیں انہیں یاد نہیں آتا پشنی دنگال میں ہی ایک منطری نے کہہ دیا کہ ہمارے سنسدی اندرو آچن چھتر میں مینی پاکستان ہے کیا اس کو کنڈم نہیں کرنا چاہیے تھا بھارت کی دھرتی پر پاکستان جند آباد کے نعرے لگیں آئیس آئیس کے جھنڈے لگیں میں سمجھتا ہم بدھاکشم ہو دیا سارے سنسد کو ہی نہیں سارے دیس کو جھٹ کر اس پرکار کی جو طاقتیں ہیں ان کا مقرنہ کیا جانا چاہیے اور انہیں محتوط جواب دیا جانا چاہیے یہ میں انہی بھی جن کرنا چاہتا ہوں اب جیک چمہ رہے میں یہاں پر گریموں اور کسانوں کی بھی چرچہ ہوئی ہے میں سچ مچ میں پرحان منطری جی کو میں بڑھائی دینا چاہتا ہوں کہ بہت ہی مہتفرن سہیسلہ کسانوں کے تمند انہوں نے کیا ہے کم سے کم آج اس بات پر تو بحث ہو سکتی ہے کہ آمدنی دوہزار بائیس تک دونی ہوگی کہ نہیں ہوگی ہوگی تو کیسے ہوگی کیا اپائی کیے جائیں گے اس پر تو بحث ہو سکتی ہے لیکن ہماری پرحان منطری کی نیت اور ایمان پر کوئی سوال یا نسان نہیں لگا پکتا کہ ہمارا پرحان منطری اس دیش کے کسان جب سے آجادی حاصل ہوئی ہے اپنے حق کے لیے تاپراہ ہے ہاں پھیلائے تاپراہ ہے لیکن اس کی چندہ آج ہمارا پرحان منطری کر رہا ہے کیا کبھی کسی نے سوچا تھا پیڑی خریف کہ ایک آ ایک منم سپورٹ پرائیس دو سو رقیے پرپ کو انٹل بڑھ جائے گی جوار کی کیمت سیونٹی فائی پرسن بڑھ جائے گی کئی سارے آئیٹمز کی یہاں پر میں چرچہ نہیں کرنا شاہتا یہ کام یہ کام میری کوئی کر سکتا ہے تو گریب ماتا کی کوک سے پیدا ہوا ہی کوئی ماتا لال کرتا ہے اور وہ حلال ہے بہت سارے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو چاندی کا چمچ موہ میں لے کر پیدا ہوتے ہیں وہ کسانوں کی چنپا نہیں کر سکتے اگر دھچ بہریا ان کے لیے ان کے لیے گریبی یہ میٹر آف ہیئرنگ ہے میٹر آف سفرنگ ان کے لیے نہیں ہو سکتا ہے میٹر آف ہیئرنگ ہو سکتا ہے لیکن میٹر آف سفرنگ ان کے لیے نہیں ہو سکتا ہے یہاں تک ہماری سرکار کا پرسن ہے ہمارے راکیش شنگی نے جو ہمارے پہلے وقتا تھے بہت ہی رستار پر بک آئیس مان یوجنا سو بھاگ یوجنا مدرہ یوجنا ان سب تارے یوجناوں کی ذانکاری دی ہے لیکن دروسگاری پر بحث ہو رہی تھی چرچہ ہو رہی تھی میں یاد دلانا چاہتا ہوں مدرہ یوجنا کے انترگرد بارہ کروڑ لوگوں نے رنڈ لیا جس میں سے تھری پوائنٹ ٹو فائیو کروڑ لوگوں نے فرس ٹائم انٹرپنورز کے روپ میں کام کرنا پرارم بھگیا ہے اور دیکھ شموڈیا آنکڑے اس بات کے اس بات کے گواہ ہیں اس لئے اور اتنا ہی نہیں جو بھی جس میں راکش شنگی ہمارے سنسف طرح سے بول لہے تو انہوں نے بتلایا کہ ہمارے بہت سارے ایسے بھاچ پاس آسی طراج ہیں جو ان پر کی اگریکلچر کی گروتھ رے پوینٹی پرسنٹ تک اس کی کلپنا بھی نہیں کی جا سکتی دیش کی اگریکلچر کی گروتھ رے یعنی فور پرسنٹ سے اوپر پہنچ جائے تو ہم مانتے ہیں کہ بہت کچھ ہم نے حاصل کر دیا لیکن کیسے اگریکلچر کی گروتھ ریٹ بڑھائی جاتا ہی ہے اس کی مثال ہمارے کئی راجعہ سرکاروں نے یہاں پر قائم کی ہے پورو شائنکوں کو بھی بن رنگ ون پینسن دینے کا کام کسی دوسری سرکار نے نہیں کیا تیس ورسوں سے ان کی مانگے لمبیتی کیا تو ہماری سرکار نے کیا اچھی تمولے حاصل بیمہ یہ تب اور یوریا یوریا کو لے کر لوگ لائن میں کھڑے ہوتے تھے لاتھی چارل ہوتا تھا یوریا کی قیمت بھی کم بھی ہے اور یوریا بہت سہجتا پروبک لوگوں کو اپلبد بھی ہو پا رہی اس لئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں ادیقش موریا کہ سوچار سال لبھک ہو رہے ہیں ہمارے سرکار کے لیکن اتنی بات میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے پردھان منتری نے سوچار سال میں کم کم سوچار منٹ کی چھٹی بھی کبھی لینے کی جامت نہیں اٹھائی ہے اتنا دیرنسر وہوں نے اہرنس اپنی کرمتہ کا پرچے دیا اس لئے میں اس لئے میں کہنا چاہوں گا ادیقش موریا اپنے متروں سے متروں سے اپنے کہنا چاہوں گا یہ سب اسواس پرستاؤں کا ویروت کرتے ہوئے کہ میری میرے ہمت کو سرا ہو میرے ہمت کو سرا ہو میرے ہمراہی بنو میں نے ایک سمبہ جلائی ہے ہواوں کے خلاف اس حقیقت کو سنجھو یہی میں کہنا چاہتا ہوں اور آتا ہوں اور میں کہنا چاہتا ہوں ہمارے تیلگو دیشم کے تیلگو دیشم تیلگو دیشم پارٹی نے آندھا پردیش کو لے کر چنطہ جب کیے انہیں بہت سارے ایسوس ہمارے سمانے سرس نے اٹھائے ہیں اور سمجھ سمجھ پر اس کے پہلے بھی چندرباو نائدو جی یہ حملوں کے متر ہیں آج بھی متر ہیں پارٹی الگ ہو سکتی آج بھی چندرباو نائدو کے ساتھ ہمارے متردہ کے رسطے ہیں اور رہیں گے وہ رسطے کبھی ٹوٹنے والے نہیں لیکن اے پی آندھا پردیش ری آرگنائیزیسن ایک ٹو تھاؤجنڈ فورٹین کا جہاں تک سوال ہے کافی حد تک کسے ایمپلیمنٹ کیا گیا ہے کچھ چیزیں سیس رہ گئی ہیں کیونکہ دو راجیوں کے بیواد کا یہ پرسن تھا جب تک اس میں سوہمت ہی نہیں بنتی ہے تب تک اسے حل نہیں کیا جا سکتا اس لئے پڑا ہوا ہے اور آجاکڑ سمہوریا آندھا پردیش آندھا پردیش کو no listen to you he has not completed آندھا پردیش he has not completed listen to him listen to him he is not completed آندھا پردیش کا جب بٹوارا ہوا آجاکڑ سمہوریا ہے listen to him he has not completed پالیم کی بھی منجوری تھی جو چار ایر پالین تیلنگانا کو اس میں منجوری دی تھی لیکن اس سمیت تیلنگانا کو آج دیا تھا اسٹیٹ کیلر اور آئی ایس آفسرس کا آئی ایس آفسرس کا بھی جتنا جل سے جل میں ای پی لی ای ایس یا ایٹ کی بات کر رہا ہوں تو پوری بات سننی لیے بیٹھ جائیے اس کے بعد آپ کو نہ یا 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 آپ ایک گری نہ کریں تو اس کے بعد وکاوت کریے گا ویروت کریے گا نالے لگائیے 1500 کروڑ پئے آندھا پردیش کی نئی راجحانی عمراؤتی کے وقاظ کے لئے ہم لوگوں نے دیئے ہیں جس پر کیمانی سرس نے آپتی کی ہے کہ یہ بہت ہی کم ہے جبکہ گنطور اور بیعبارہ کے لئے 1000 کروڑ پئے الگ سے دیئے گئے ہیں پولاورم ایرگیشن پروجیکٹ کے لئے کے اندر سرکار نے 7158 کروڑ میں سے 6764 کروڑ روپے ریلیج کر دیئے اور اس پروجیکٹ کی کاسٹ ریویجن پر بھی اس سمیں ہمارے ہاں بیچار چل رہا ہے جلدی ہی اس سمبت میں ڈیسیجن فائنل ڈیسیجن کیا جائے گا بیک ورڈ ایریا ڈیولپمنٹ کے لئے 1050 کروڑ پئے ہماری سرکار کے دوارہ الگ سے دیئے گئے اور ضرورت ہوگی تو اور کریں گے چونکہ ڈیویجن کے سمیں ریسورس گئے بنا اس کو سماکت کرنے کے لئے 4117 کروڑ میں سے 3979 کروڑ روکے ریلیج کیے گئے آندھ پریش آندھ پریش پر ادھیکش مہدیا ہم کتنا دھیان رکھا ہے ہماری سرکار نے اسی بات سے پتا چلتا ہے کہ تی ڈی پی فورت فائننس کمیسن نے فورت فائننس کمیسن نے 2015-20 تک 14-14 فائننس کمیسن 2015 سے لے کر 22,113 کروڑ روپے ریونیو ڈیپسٹ گرانڈ کے روپ میں آندھ پریش کو ریکمنڈ کیے تھے ہم نے 2015 اور 80 کے بھی 15,969 کروڑ کے دھنراسی ریلیج کر دی ہے یہ بھی کیا ہے اور آندھ پریش کو الگ سے ایک سنٹرل انیورسٹی ٹرائیویل انیورسٹی انڈین انسٹیوٹا پیٹولیم انرڈی امراؤتی کے لیے 100 کلومیٹر لمبی رنگ روڈ ایمز اگریکلچر انیورسٹی کے لیے الگ سے 135 کروڑ پہ یہ ریلیز کر دی ہے اتنا ہی نہیں وائی جیر شنائی انڈسٹیل کاریڈور کو بھی منجوری دی گئی ہے یہ سب آندھ پردیش کو اسپیسل اسسٹنس کے تحق دیا گیا ہے جبکہ تی ڈی پی کی برابر اسپیسل اسٹیٹس اس سوال کو لے کر برابر اپنا اگرہ بنائی ہوئی ہے کہ اس میں اسپیسل کٹیگری اسٹیٹس دیا جاما شاہی ہے یا سی اپ جسے کہتے ہیں سارٹ فار لیکن اس میں کچھ مجبوریاں فورٹین فائننس کمیسن کی چرچہ انہوں نے سوہمی کی ہے لیکن جیتنا بھی تیلنگانہ کے اندھ پردیش کے ڈیفلپمنٹ کے لیے جس بھی پرکار کے اسسسٹنس کی ضرورت ہوگی ہم لوگ اسسسٹنس دیں فورٹین فائننس کمیسن کے انترگت راجیوں کو تھرٹی ٹو پرسنٹ کی جگہ فارٹی ٹو پرسنٹ کی یہ دیا جارہا ہے شیئر ان کا بڑھا دیا گیا فارٹی ٹو اور ٹو تھاؤزن فٹین ٹوئنٹی تک اندھ پردیش کو کے اندر سرکار سے ٹو لیک سکس تھاؤزن نائن ہنڈڈ ٹین کرو روپیے کی دھنراتی پرابت ہوگی یعنی یہ رہی ٹو تھاؤزن سیسٹین ٹو ٹوئنٹی ایتنا ہی اٹک میں آئی لوکیسن ہونے کے باوجود سپتمبر ٹو تھاؤزن سکسٹین میں سپتمبر ٹو تھاؤزن سسٹین میں ایک سپیسل اسسٹنس پیکج بھی دیا گیا اس کے تحت ایٹ ٹاؤزن ون ہنڈڈ فارٹی کرو ایکسٹرنلی ایڈڈ پروجیکٹ کو ایکروو کر کے دیا گیا ہے جبکہ ٹوئنٹی فور تھاؤزن تھرٹی سیون کروپیہ کا ایک پروجیکٹ اس سمیں پائپ لائن میں ہے اس پر بھی جلدی سے فیصل ہو جائے اور دیکھ میں ہو جیا آندھ پردیش کی سرکار کو چاہیے تھا آندھ پردیش سرکار کو لیکن یہ چاہیے تھا کہ ان پردیش کو جلدی سے جلدی لاغو کریں مگر میں سمجھتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پیسل اسٹیٹس کی بات کو اب اس کی بہت چرچہ نہ کر کے بلکہ ان سب سارے پروجیکٹ کو لاغو کریں جو بھی اسسسٹنس پرابت ہوا ہے اس آدھار پر آندھ پردیش کا ڈبلپمنٹ کرنے کی کوشش کریں اور میں اس سدن کے مادن سے آندھ پردیش سمیں پورے دیش کی جمتہ کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ فورٹین کمیشن نے اسپیسل اور جنرل کا کٹیگری سٹیٹس اسپیسل اسپیسل اسٹیٹ کٹیگری سٹیٹس اور جنرل کٹیگری سٹیٹس جیسے کسی دسٹنگشن کا پرابدھان ایسا کوئی پرابیزن نہیں کیا کہ کوئی جنرل کٹیگری سٹیٹ ہوگا اسپیسل کٹیگری سٹیٹ راجیوں میں ہوگا تو اسے ٹیکس ڈیولیوشن کے تحت بھرا جائے گا یعنی تب بھی یہ گیپ نہیں بھرتا تو اسے راجی کو پوسٹ ڈیولیوشن ریونیو ڈیپسٹ گرانٹ بھی دی جائے گی یہ بہت دو ٹوپ سب دو میں کھا ریسورس گیپ کو بھرنے کے لیے دو جون دو 2014 سے 31 مارک 2015 تک ایک سپیسل گرانٹ کے تحت 4,117 کروڑ کی تھمڑات مہیور کی گئی اور اس میں سے 3,900 کروڑ کی راجی جو ہے تھی گیا چکی ہے اور انت میں اتنا ہی کہنا میں چاہوں گا کہ آندھ پردیش اس دیش کا ہی ایک حصہ ہے دیویزن کے بعد میں جانتا ہوں کہ کچھ سمجھتی ہے تو آندھ پردیش کے اس سٹیٹ کے ڈبلپ منٹ کے لیے جیتنا بھی میکسوم اسسسٹنس کے ضرورت ہوگی جو بھی سینٹر گورنمنٹ کر سکتی ہوتی ہوں کر سکتی ہے وہ ہم دل کھول کر آندھ پردیش کے لیے کرنے تو ہم تیار سکتی